بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونو صلی علی رسولِهِ الكریم ابھی کینیڈا میں جو میرا حالیہ بیان ہوا ہے جس پہ کافی کانٹورورسی پھیلی ہے اور میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ میں نے ایسے الفاظ کہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعدبی جھلکتی ہے یا اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے یہ دعویٰ کیا گیا تو دیکھیں کوئی بھی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا بیعدبی کا تصور بھی نہیں کر سکتا صدی دین کی دعوت کے لیے یہ جو میرے اسفار ہو رہے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بیان کرنے کے لیے اور قرآن مجید کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے ہیں اور یہ جو میرا بیان ہو رہا تھا یہ تو تھا ہی جو لوگ میرے بیان میں بیٹے ہوئے تھے وہ اس پر گوہ ہیں یہ پورا بیان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آپ کی حقانیت اور قرآن کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے تھا لیکن میرے ہی بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں کہ مجھ سے اس ٹوپک کو بیان کرنے میں نیت اگرچہ میری چھیک تھی لیکن اس ٹوپک کو بیان کرنے میں الفاظ کی سیلیکشن میں بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے میں حجو بھی کرتا ہوں میرا جو پہلا ہے مادرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو جن میں سری فیرز حضرت مفتی درحیم صاحب بھی ہیں جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ مادرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں اور توبہ کے تین ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے تینوں ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں تو اگر میرے پچھلے کلپ سے کسی کو اتمنان نہیں ہوا تھا تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اتمنان ہو جانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قائم رکھے اور قرآن کی صداقت کو قائم رکھے اور میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اگر میری موت واقع ہو جائے بارال الفاظ کے سیلیکشن میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اس پہ دوبارہ صاف لغزوں میں معذرت کرتا ہوں واللہ سے توبہ اور اپنے ان الفاظ سے حجور جزاکم اللہ احسن الجزا وما علینا اللہ